بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فلیوری پوٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسیپی چوکلیٹ بٹر اومبر کیک سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریجنٹس بتا دیتی ہوں 3 کپ میں نے میدہ لیا ہے اور ساتھ میں نے اس میں 3 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لے کر اس کو چھاند کے رکھ لیا ہے چار اندر انڈے چاہیے ہوں گے اگر آپ بڑے سائز کے انڈے لینے ہیں تو 3 کپ میں ہیں 1.5 کپ پی سی وی چینی ہے 3 بائی فورت کپ دو چاہیے ہے اور 1 کپ میں نے جو ہے مل چوکلیٹ لیا ہے 1 کپ جو ہے ڈاک چوکلیٹ ہے اور 1 کپ بٹر ہے چلیں ہاں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے برطن میں میں آٹ کر رہی ہوں بٹر بٹر جو ہے وہ نارمل روم ٹمٹیچر پہ ہونا چاہیے دیکھیں بٹر بلکل صوفت ہے اس میں ہم چینی آٹ کریں گے سب سے پہلے یہ ایک کپ چینی ہے پسی بھی چینی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور آدھا کپ اس میں تھوڑی سی اور چینی جائے گی 1.5 کپ چینی جو ہے وہ ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے چینی اور مکھن کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ایک ایک کر کے انڈے ڈالتے جائیں گے اور اس کو بھی بیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو الیکٹر بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے انڈے مکس کرتے جائیں بیٹر مکس کرنے کے بعد اس میں میدہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ایک کپ میدہ ایٹ کر رہی ہوں اس کو مکس کر لیتے ہیں اب دوسرا کپ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو بھی اچھی سے مکس کر لیتے ہیں ساتھ اس میں میں نے آپ کو دودھ بتایا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ڈالتے جاتے ہیں اور اس کو بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس بیٹر کو ایکوالی تین پوشن پر ڈیوائٹ کریں گے مل چوکلیٹ اور ڈارک چوکلیٹ دونوں کو میں نے ملٹ کر لیا ہے ایک جو ہے ہم لیئر ساتھا رکھیں گے ایک میں ہم مل چوکلیٹ مکس کریں گے اور ایک میں ڈارک چوکلیٹ مکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم مل چوکلیٹ مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بیٹر میں چوکلیٹ اچھی سے مکس ہو گئی ہے اس کو سائی پہ کر دیتے ہیں نیکس اب ہم ڈارک چوکلیٹ کو اس میں مکس کرتے ہیں مل چھے یہ تھرڈ میچٹر ہی ہی ہمارے ریڈی ہو گیا مول کو میں نے آئی لکھا کے گریس کر لیا اس کے نیچے میں بٹر پیپر لگایا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر چوکلیٹ کی یہ ہے ملک چوکلیٹ کی لگائیں گے اس کو ٹیپ کر کے سیٹ کر لیں اب اس پر ہم سیکنڈ لیا ہے جو ہے وہ ملک چوکلیٹ کی لگائیں گے تھرڈ اور لاس فائنل لیئر وائٹ کی لگائیں گے اس کو میں پتیلے میں بیک کر رہی ہوں 40-45 منٹ کے لیے پہلے 10 منٹ فلیم کو زیادہ رکھوں گی اس کو فلیم ہائی رکھوں گی اور 10 منٹ کے بعد فلیم کو بکو میڈیم ٹو لو کر دوں گی اور میں آپ کو 45 منٹ کے بعد دکھاتے ہوں کیک بلکل تیار ہو گیا ہے اس کو میں پیسز میں کٹ کر لیتی ہوں چوکلیٹ بٹر آمبر کیک تیار ہو گیا ہے اس کو چائے کے ساتھ سرف کریں ٹی ٹائم کے لیے بہترین ریسپی ہے اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ سے بیاeschیر کریں بای ٹائم پاکچھوں پاکچھیں پاک پاکچھیں